اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ ڈومیسٹک کے لیے فائر فائٹنگ سسٹم ایکیومنٹ یا مٹریل کون سے یوز ہوتے ہیں مختصر سے آپ کو ایکسپلین کروں گا جیسے آپ کے کامسٹ کلیر ہو تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو فائر سسٹم یوز ہوتے ہیں یا فائر پروٹیکشنٹ کے سسٹم ڈومیسٹک یا گھروں کے لیے کون سے یوز ہوتے ہیں اور سسٹم کے علاوہ مختلف ایکیومنٹ بھی یوز ہوتے ہیں یا ایکسپلین یوز ہوتی ہیں تو ڈومیسٹک میں جو مختلف سسٹم یا ایکیومنٹ یا ایکسپلین یوز ہوتی ہیں اس فائر الارم اور ڈیٹیکشن سسٹم ہوتا ہے گھروں میں اس طرح کے ڈیٹیکشن سسٹم لگے ہوتے ہیں جیسے کوئی بھی چیز ہی ڈیٹیکٹر سموک ڈیٹیکٹر یا فلم ڈیٹیکٹر اس طرح کے کوئی ڈیٹیکٹر سسٹم ہوتے ہیں جیسے بھی آگ لگ گئے اگر سموک ڈیٹیکٹر ہے تو سموک جنریٹ ہوگی وہ ڈیٹیکٹ کر کے پھر الارم بجائے گا وہ پھر لوگ گھروں کے نکل جائیں گے یا وہاں پر جہاں پر آگ لگ گئی وہاں پر وہ پہنچ کر وہ آگ کو بجائیں گے یا ایکسٹنگویش کریں گے تو اس طرح کے فائر الارم اور ڈیٹیکشن سسٹم لگے ہوتے ہیں اور دوسرا ریزیڈنشل اسپکلر سسٹم لگے ہوتے ہیں جو ان ایف پی نے ریکممنٹ کیے جہاں جو کوڈ ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے بھی یہ فائر اسپکلر سسٹم لگے ہوتے ہیں جو ڈومسٹک یا گھروں میں بھی یوز ہوتے ہیں تو اس کی ڈیزائن جہاں پراپر کوڈ کے حساب سے کی جاتی ہے وہ بھی جنرل جہاں پریشرائی سسٹم ہوتا ہے تو اس پریشرائی سسٹم ہمیشہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب بھی آگ لگے تو وہ اس کا اسپکلر آٹومیٹک ہوتے وہ ڈیٹیکٹ کر کے وہ آگ کو بجاتے یا ایکسٹنگویش کرتے اس کے علاوہ گھروں میں فائر ایکسٹنگویشر بھی رکھے ہوتے ہیں جیسے اے بی سی فائر ایکسٹنگویشر ہوتا ہے یا سی او ٹو کاربان ڈائی کا فائر ایکسٹنگویشر ہوتا ہے یا ویٹ بیس فائر ایکسٹنگویشر ہوتے ہیں تو اس طرح کے مختلف فائر ایکسٹنگویشر گھروں میں یہاں رکھے ہوتے ہیں یا ہینکیے ہوتے ہیں تو وہ خدا نہ خاصتہ آگ لگ جائے تو پھر وہ آپ اس کو آگ کو فائر ایکسٹنگویش کر سکتے بجا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اکثر دیکھا گیا ہے گھروں میں فائر بلینکٹ بھی رکھا ہوتا ہے خاص کر کے کچنوں میں اگر آگ لگے تو بلینکٹ آپ اس آگ کے اوپر ڈال دیں گے تو پھر آگ وہ بھج جاتی ہے تو یہ فائر بلینکٹ بھی یوز ہوتا ہے اور فائر بلینکٹ کے علاوہ فائر اسکیپ لیڈر بھی یوز ہوتی ہے فائر اسکیپ لیڈر جیسے آگ لگ گئی تو پھر کوئی رستہ نہیں ہوتا ہے یا لیڈر کے ذریعے سے آپ وہاں سے ایک دیوار سے دوسری دیوار کی طرف جہاں وہاں سے ایکزٹ ہو سکتے ہیں تو فائر لیڈر بھی وہاں پر یوز ہوتی ہے اور جو گھروں میں اکثر ڈور بھی لگائے ہوتے ہیں تو وہ فائر ریزسٹنٹ ڈور یا فائر ریزسٹنٹ ونڈو بھی یوز ہوتی ہے جیسے آگے ڈور یا ونڈو سے وہ ایک طرف سے دوسری طرف وہ ٹرانسفر نہیں ہو تو اس میں بھی کچھ کیپسٹی ہوتی ہے تو ریزسٹ فائر کو کرے اور اس کے علاوہ فائر امرجنسی لائٹنگ بھی ہوتی ہے اسکیپنگ کے لائٹنگ بھی ہوتی ہے اور سائن بھی ہوتے ہیں خدا نخواستہ آگ لگ گئی ہے اور پھر آپ کی بیجلی گھر کی یا پاور سپلائے کٹ آف ہو جاتا ہے اس صورت میں وہ امرجنسی لائٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور سائننگ ایکٹیویٹ ہو جائے گی تو آپ کو ڈاریکشن کا پتہ چلے گا تو آپ کونسی طرف سے یا کہاں سے وہ نکل سکتے ہیں یا اسکیپ ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فائر ریزسٹنٹ کے پینٹ مٹریل بھی یوز کیا جاتے ہیں جہاں دوسرے جو ریزسٹنٹ انسولیشن مٹریل ہیں یا بلڈنگ کی کنسٹرکشن میں اس طرح سے مٹریل یوز کیے جاتے ہیں تو جیسے آگ لگے تو وہ ایک جگہ سے دوسری طرف ٹرانسفر نہیں ہو اور وہ آگ کو روکے رکھے تو اس طرح کے یہ مختلف جو ایکیومنٹ ہے ایکسیسیریز ہے یا آئٹم ہے یا مٹریل ہے تو ڈومیسٹک گھروں کے لیے فائر فائٹنگ کے یوز ہوتے ہیں دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوراں سبسکرائب کریں جسے میں آپ کے ساتھ یہ ٹیکنیکل ویڈیو شیئر کرتا رہوں اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ